ستا دوے بس دا میں خانا باہو پیردہ ستا دوے بس دا میں خانا باہو پیردہ نحمد و تعالی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں حضورِ والا شان میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن صاحب قادری سروری مدد اللہ العالی زیبے سجادہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کے حکم پر میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں میری معروضات دو حصوں پر مشتمل ہوں گی ایک ختمِ نبوت اور دوسرا حضرت سلطان العارفین کا جو فیض آپ نے عام کیا ہوا ہے اور جس پہ حضرت سلطان باہو ٹرس کام کر رہا ہے اور یہ مسجد حسین جو آپ نے حضور نبی علیہ السلام کے نوازوں کی یاد میں بنائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح سے فیض و فیوز و برکات پوری دنیا میں عام کیے ہوئے ہیں میں اس پہ چند معروضات پیش کروں گا میں سب سے پہلے جنابِ والا آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاغوتی طاقتیں یہ جو اسلام دشمن طاقتے ہیں یہ کب سے حضور نبی علیہ السلام کا نام مٹانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں نعوذ باللہ کبھی یہ خاکے بناتی ہیں کبھی یہ لٹریچر چھاپتی ہیں کبھی یہ سلمان رشتی ناموسِ رسالت پہ حملے کرتا ہے موسیقی موسیقی میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ہمارے امتحان ہمارے امام کا امتحان لینے کی بارہا کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس آستانہ پاک حضر سلطان العارفی اور دیگر آستانوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب بھی کسی شاعت میں رسول نے میرے نبی محترم محمد مصطفیٰ کی عظمت و تکریم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان صاحبزادوں نے مل کر خانبادوں نے مل کر آستانہ والوں نے مل کر ان طاقتوں کو نیست و نابود کیا ہے اور نشانِ عبرت منایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی یہ ختمِ نبوت پہ جو حملہ ہوا ہے اس سے پہلے آپ حضور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخانہ خاکے بنائے گئے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آمر شہید نے آمر چیمہ شہید نے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا اور آنے والے وقتوں میں ان طاقتی طاقتوں کو کبھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ حضور نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخانہ خاکے بنائیں کبھی انگلینڈ والے اور برطانیہ والے اور امریکہ والے سلطان سلمان رشدی جیسے لوگوں کو یہ جسارت کرنے پہ اکساتے ہیں کہ وہ میرے نبی محترم محمد مصطفیٰ کی شان میں غستاخی کریں لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے آستانے کے سجادہ نشین حضرت صاحب زیادہ فیاض الحسن صاحب اللہ پاک ان کی زندگی میں صحت والی زندگی اطاف فرمائے ان کی زندگی میں اضافہ فرمائے میں تو کہتا ہوں کہ میری زندگی بھی اللہ پاک ان کو لگا دے اور جس طرح سے انہوں نے پوری دنیا میں ختم نبوت کا پرچم بلان دیا ہے پوری دنیا میں نبوس رسالت کا پرچم بلان دیا ہے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں تو یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہ حضرت سلطان برکات کا نتیجہ ہے کہ میں اور میرا خاندر ہم کچھ بھی نہیں تھے یہ سب آپ کا کرم نوازی ہے اور آج میں تین بار اسمبلی کے عوان تک پہنچا ہوں یہ آپ کی فیوزہ برکات ہے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے لوگوں نے کس طرح سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ جب ختم نبوت پہ حملے ہو رہے تھے یہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے حضور والا شان جہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ان باتوں کی ترجمانی ضرور فرماتے ہیں لیکن اس میں پنجاب اسمبلی کا میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس عوان کا میں میمبر ہوں یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے فیوزہ برکات پنجاب اسمبلی میں بھی پہنچے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا جب جس عوان کا میں میمبر بنا تو اس میں ہمارے نبی محترم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے بہت سے لوگ موجود ہیں آپ پہ ترود اسلام دن رات صبح شام دپہر اور رات تو پڑھنے والے بہت سے موجود ہیں اور ختم نبوت پہ امان رکھنے والے بہت سارے موجود ہیں جنہوں نے جب اسمبلی کا حلف لیا تو فوری طور پہ سپیکر پنجاب اسمبلی سے یہ مطالبہ کیا کہ آج کے بعد جب تلاوت اکلام پاک ہوگی تو نبی کریس علیہ وسلم کے مدحسرائی بھی پیان کی جائے گی پنجاب اسمبلی وہ اپریل دو ہزار آٹھ کی تاریخیں ہیں کہ جب پنجاب اسمبلی کے اراکین میں کھڑا ہو کر یہ کہا کہ آج کے بعد ہم یونینیمس ریزولیشن پیش کرتے ہیں اور سپیکر صاحب آپ اس کو پاس کیجئے کہ جب تلاوت اکلام پاک ہوگی قیامت تک جب تک پاکستان رہے گا پنجاب اسمبلی رہے گی تلاوت کے بعد نبی کریس علیہ وسلم کی نات پڑی جائے گی یہ پنجاب اسمبلی کا ایوان جس کا میں پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان تحسین کا مستحق ہے کہ انہوں نے واقعی حضور کے غلام ہونے کا ثبوت دیا ہے اور میں تو جہاں پہ بھی گیا ہوں میں ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں کامن ویلت کانفرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے جاپان میں ٹوکیو کانفرنس میں بھیجا گیا ہے مجھے دبائی میں لیبر کانفرنس کے لیے بھیجا گیا ہے میں نے ہر جگہ پہ جا کر پہلے نات تلاوت کروائی ہے پھر نبی اکیس علیہ وسلم کی نات پڑھائی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے سپیچ کی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضورِ والا شان کی تربیت کا یہ جز ہے یہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ میں نے وہاں پہ بھی غیر مسلموں کو نبی اکیس علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا ہے میں نے ان کو بھی تبلیغ کی ہے اور جو میں نے حضورِ والا شان سے سیکھا تو میں نے وہاں پہ ان کے جو لیڈرز آئے ہوئے تھے جو غیر مسلم مالک کے سربراہان موجود تھے جو وہاں کی اسمبلیوں کے سپیکر تھے جو وہاں کے وزراء تھے جو وہاں کے ایوانِ بالا اور ایوانِ زیری کے ممبر آئے ہوئے تھے میں نے ان سب کو اختتامی تقریب کے موقع پر نبی اکیس علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی بھی میں نے دعوت دی ان کو میں نے ان سے کہا کہ نبی محترم حضرت محمدِ مصطفیٰ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ نبی آخر زمان ہیں آپ جن نبیوں کے پیروکار ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خواک کے برابر ہیں اور وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں زندگی ملتی کاش ہم نبی اکیس علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور ان کے امتی بنتے آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کلمہ حق پڑھیں مسلمان ہو جائیں اور آپ نبی اکیس علیہ وسلم کے امتی بن جائیں انشاءاللہ بخشش آپ پہ لازم ہو جائے گا یہ ختم نبوت کا جو اس وقت جس پہ تقریریں ہو رہی ہیں جس پہ واضح و نصیحت ہو رہے ہیں اور جس کے لئے صبح سے شام تک رات کے اندھیروں میں میرے حضور والا شان گلی گلی کونے کونے کچھے کچھے میں پورے ملک میں پوری دنیا میں پورے آستانے اسی دن مشکت پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے نبی اکیس علیہ وسلم کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دینے ہیں ہم نے ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ بلاند کر کے رکھنا ہے تو یقیناً جن لوگوں نے سازش کی وہ بے نکاب ہوئے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ بے نکاب ہوں گے اور ان کو ان کا جو حساب ہوگا جو ان کا حساب ہوگا یوم حساب کو یقیناً وہ اللہ کے غزب سے نہیں بات سکیں گے کیونکہ یہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و تقریم پہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ کبھی نہیں بات سکیں گے یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمانی طاقت کا تقاضہ ہے یہ ایمانی غیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم حضورِ والا شان کے ساتھ اپنی تمام تر دنیاوی مسلحتوں کو چھوڑ کر اپنی تمام تر جو دنیاوی مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر حضرت صاحب زادہ فیاض الحسن صاحب کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں اور ختم نبوت کے جھنڈے کو بلانگ کریں ساتھی جنگ ساتھی جاند یا سلطان یا سلطان خمد خسلا چاپ زاد یا سلطان یا پرائی کذکلا ہم دوائے صاحب ہیں حضرت سلطان باہو کے ماننے والوں چاہنے والوں آج آپ مسجدِ حسین میں بیٹھے ہیں جو میرے باہو نے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی کی یاد میں یہاں پہ تعمیر کروائی ہے اور آپ کو اور مجھے اور میرے حضورِ والا شان کو یہ شرف بخشا کہ ہم سب اس میں برد چر کر حصہ ڈالیں اور آپ نے ڈالا ہے اور آج یہ دیکھیں اس کی عظیم و شان تعمیر عظیم و شان یہ پریمیزز آج یہ تاریخی پس منظر پیش کر رہا ہے یہ اس وقت آنے والے وقتوں میں بھی اللہ کی فضل و کرم سے اس کے فیوز و برکات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے توسس سے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اعتحار کے وجہ سے آپ تک آنے والی نسلوں تک انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہیں گے آپ نے دیکھا کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں کام کر رہا ہے ابھی علماء اکرام مشایخ اعظام مجھ سے پہلے یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے اس پہ بڑی مدلل گفتگو کی اور میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر ان کے ہاتھ جنوں ان کے ماتھے کا بوسہ لوں کیونکہ وہ میرے حضور والا شان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پر اسلام کا نام لینا بڑا مشکل کام ہے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اواز بلان کرنا بڑا مشکل کام تھا لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت سلطان باہو کے گوشہ نشین کو کہ انہوں نے پوری دنیا اللہ کے خضل و کرم سے حضرت سلطان باہو کرس کا کام شروع کر کے ان لوگوں تک اسلام کا پیغام عبدی پیغام پہنچایا کلمہ حق پہنچایا جس کی ذمہ داری حضور نبی کرسل اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی پر لازم ہوتی ہے یہ آل یا اکرام کا فیضان ہے آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے پیران اوزام تشریف لائے ہیں کہ جب ہمارا پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اسلاف نے اسلام دنیا میں کیسے سلایا وہ کس طرح سے مشکلات جھیل جھیل کر ملک کے طول و عرض میں دنیا کے کونے کونے نے دنیا کے کچھے کچھے میں وہ کیسے پہنچے ہیں کتنی مشکل حالات ہیں اصحاب اکرام کی زندگی کا جائزہ لیں اصحاب اکرام کے بعد تب اطابعین کی زندگی کا جائزہ لیں اور اور اس وقت کا آپ خیال کریں کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا ہے جن کی یاد میں آج مسجد حسین میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی قربان لازبال قربانیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے نموسی رسالت پہ کس طرح سے قربانیاں دی ہیں انہوں نے نبی کرسی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈہ بلاند کرنے کے لئے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں یہی قربانی اس خانوادہ نے دی ہیں کہ یہ پوری دنیا پورے پورے ملکوں کے وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ان کے گلی کوچوں میں یہی سزائیں دیتے ہیں کہ اسلام زندہ باد نموسی رسالت زندہ باد پاکستان زندہ باد اور انشاءاللہ یہ خانوادہ حضرت سلطان باہر رحمت اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ باد وَمَنْ عَلَيْنَا اِلَّرْ بَلَا جزاک اللہ سامئی اس وقت آپ سیاسی اقابرین میں سے جناب رانہ منور غوث صاحب جو کہ ایم پی اے سلمالی آپ ان کو سماد کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ پورے پورے جہاں جہاں بھی پاکستان سے باہر بھی انہیں جانے کا اتفاق ہوا موقع ملا انہوں نے اپنی درگاہ کے اس فیض کو ہر جگہ پہ ایک نمائندگی کے طور پہ برکت کے طور پہ اور اس یقین کے طور پر کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی درگاہ کی حاضری کے صدقے میں ملا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ انسان جب اس مقام پہ پہنچے تو اس مقام پہ پہنچانے والی دعاوں کو جو ہے وہ ہر وقت پیشے نظر رکھے جنابِ زطماب رانا منور غوث صاحب انہی عقیدتوں کا محبتوں کا ابھی اظہار کر رہے تھے اور دریان اسلام مدینہ الالیہ سجادہ نشین درگا ناصر الالیہ ملتان خاجہ صوفی محمد شفی اللہ شاہ ناصری صاحب سلام اللہ الباری تشریف لائے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تشریف رکھیں تمام محباب محباب